السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے میں بابری مسجد بول رہی ہوں اور مجھے دنیا میں کسی بھی کونے پر بسنے والے اور کسی بھی ملک رہنے والے ملک میں رہنے والے کالے ہوں یا گورے ہوں چھوٹے قد کے ہوں یا بڑے قد کے ہوں ان تمام مومنین سے مسلمانوں سے اللہ کو ایک ماننے والوں سے چند باتیں کرنی ہے اور خاص طور پر انڈین مسلمانوں سے مجھے ضروری اپیل کرنی ہے میں بابری مسجد بول رہی ہوں اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ میرا اتحاس کیا ہے میری تاریخ کیا ہے میری ہسٹری کیا ہے میں کتنی عظیم شان اور کتنی کشادہ کتنی وسط والی اللہ کی مقدس مسجد اور اللہ کا گھر ہوں میرے بارے میں تم جانتے ہی ہوں گے کہ میری ہسٹری یہ ہے کہ مجھے تشدد کرنے والوں نے بلوائیوں نے ظلم کرنے والوں نے مجھ سے عداوت رکھنے والوں نے ایک سازش کے تحت ایک پلان کے تحت 6 دسمبر 1992 کو مجھے شہید کر دیا تھا اور اس کو شہید کرنے کے بعد پھر میرا مقدمہ لے کر کے میرے کچھ ہمدرد اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے اہل ایمان اور مسلمان یہ انڈین عدالت اور کچھہریوں میں گئے اور ایک لمبے زمانے تک میری موافقت اور میری فتاہ اور میری جیت کے لیے یہ مقدمہ اہل ایمان اور مسلمانوں نے لڑا یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جیسے کوشش کرنی چاہیے تھی ویسی کی یا نہیں کی لیکن مقدمہ برحال چلا اور پھر ایک زمانے کے بعد وہ کیس فائنل ہوا اور مقدمے میں مجھے ہرا دیا گیا اور میرا مد مقابل جیت گیا اور مد مقابل نے جیتنے کے بعد اپنی پوری طاقت کا اظہار کیا اور میری چھاتی پر چڑھ کر کے ایک بڑا بلڈنگ والا رام مندر تعمیر کیا اور اس مقام پر اس جگہ پر جہاں لوگ میرے اندر اور میرے پاس آگر کے ایک خدا کو ایک اللہ اور ایک عشور کو پکارتے تھے وہاں اب ہزاروں خداوں کو پکارا جائے گا جہاں جب اہل ایمان اور مسلمانوں کے میں حوالے تھی تو وہ ہر نماز کی ہر رکعات میں یہ کہا کرتے تھے ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں آج اس مقام پر ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجہ ہوگی اور اسی مقام پر غیر اللہ سے مرادیں مانگی جائیں گی یہ میری تاریخ ہے جس سے تم جانتے ہو لیکن اصل مجھے اپنی تاریخ نہیں سنانی تھی میرے مومنین بھائیوں ایک خدا کو ماننے والو میں بابری مسجد تمہیں ایک اسپیشل پیغام دینا چاہتی ہوں ایک خاص بات تمہاری خدمت نارض کرنا چاہتی ہوں اور وہ خاص بات یہ ہے کہ ہندوستان کے خصوصا مسلمانوں تم یاد رکھنا اگر تم نے باقی بچی ہوئی مسجدوں کو آباد نہیں کیا اور تم نمازوں سے دور رہے تم پانچ وقت عبادت کے ذریعے اپنی باقی بچی مساجد کو آباد کرنے کی کوشش نہیں کی مسجدوں سے دور رہے تو پھر یاد رکھنا یہ ظلم تمہارا اور یہ تمہاری غلطی اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا میرے ساتھ جو ہوا میں نے جھیل لیا اور اللہ اس کا انتقام دنیا آخرت میں دونوں جگہ لے گا لیکن اے مسلمانوں پوری دنیا میں بسنے والے تمام مومنوں آگے کسی مسجد کے ساتھ ایسا نہ ہو اس کے لئے تمہیں اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا ہوگا ورنہ کسی دوسری مسجد کے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو اس میں تم یقینی طور پر ظالم پھرائے جاؤ گے اور مسجد کو آباد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو آباد رکھا جائے عبادت کے ذریعے مسجد کو آباد رکھا جائے اللہ کی ریاضت کے ذریعے قرآن کی تلاوت کے ذریعے مومنین کے مسائل کے حل کرنے کے لیے یہ سارے کام جب ہم مسجد میں کریں گے تو مسجدیں ہماری نیکیوں سے اور ہماری آمال صالحہ سے آباد اور زندہ اور شاد اور خوش و خرم رہیں گی ورنہ اگر ہم اسی طرح اپنے مساجد سے تم دوسری مساجدوں سے مو موڑتے رہے جیسے تم نے مجھے اگنور کر دیا تو پھر تم ظالم ہو اور تمہیں اس ظلم کا اللہ کے یہاں جواب ضرور دینا ہوگا میں بابری مسجد بول نہیں ہوں میری یہی فریاد ہے کہ جو باقی مسجد بچی ہیں ان کی قدر کر لو ان کو آباد کر لو کوئی دوسرا اللہ کا گھر کوئی دوسری اللہ کی مسجد تمہارے قبضے سے نہ نکل جائے یا تمہارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے اور اس کے نکلنے کا ذریعہ بھی اگر تم بن گئے تو یاد رکھنا تمہاری آقبت بھی خراب ہوگی اور تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی آخرت بھی خراب ہوگی میں بابری مسجد بول نہیں ہوں میرے اس پیغام کو اپنی نسلوں تک پہنچانا اور مجھے یاد رکھنا میرے لئے اللہ سے جعا کرنا میں بابری مسجد بول نہیں ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ